اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سخن استاد شہید مرتضی متحریکی لکھی ہوئی پارٹ نمبر چالیس دعا اور قضائے قضا و قدر دعا کے بارے میں اہدے قدیم سے بہن سے ہوتی رہی ہیں اور سوالات پوچھے جاتے رہے ہیں اس طرح کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا دعا تقدیر پر اعتقاد کے منافی ہے نہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے تو پھر دعا کی تاثیر کے کیا مائن ہے دعا اور اللہ کی حکمت کاملہ ایک اور سوال یہ ہے کہ دعا پر اعتقاد اس اعتقاد کے منافی ہے کہ اللہ حکیم ہے اور اس کو کوئی حکم کوئی کام حکمت اور مسلحت سے خالی نہیں اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال جس کو ہم دعا سے بدلنا چاہتے ہیں اس کی حکمت اور مسلحت کے مطابق ہے یا مخالف اگر مطابق ہے تو ہمیں خدا سے ایسی باتیں ایسی بات کی دعا نہیں کرنی چاہیے جو اس کی مسلحت کے مطابق نہ ہو اور نہ خدا ایسی دعا قبول کرے گا اگر موجودہ صورت اس کی مسلحت کے خلاف ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس نظام عالم میں جو باری تعالیٰ کے حکیمانہ مشیعت کے مطابق چل رہا ہے کوئی بات اس کی حکمت اور مسلحت کے خلاف بھی ہو سکتی ہے دعا اور مقام تسلیم و رضا ایک سوال یہ ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیش آئے وہ اس پر راضی اور خوش رہے دعا اس اصول کے منافع ہے یہ سب بحثیں اور سوالات بہت پرانے ہیں حتیٰ کہ ہمارے عدب کا ایک حصہ بن گئے ہیں اس وقت ان پر بحث کی گنجائش نہیں دراصل یہ سب الجھاوے اور اس غلط فہمی سے پیدا ہوئے ہیں کہ خود دعا قضا و قدر کے دائرے سے باہر ہے حکمت الہی سے الگ کوئی چیز ہے حالانکہ دعا اور اس کی قبولیت بھی قضا و قدر ہی کا ایک حصہ ہے اسی وجہ سے دعا نارضا و قضا کے منافع ہے اور نام مسلحت خدا بندی کے اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں شبہائی پدر آئمہ دین کے اطبع میں ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکات سے ضرور بہرامند ہونا چاہیے میں نے گفتگو کے آغاز میں اس آیت کی تلاوت کی تھی ترجمہ جب میرے بندے آپ سے میرے مطالق پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں نزدیک ہی ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں لہٰذا وہ میری سنے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں یہ آیت رمضان سے مطالق آیتوں کے بیچ میں ہے شاید روزے اور رمضان سے مطالق آیتوں کے درمیان یہ آیت اس لیے آئی کہ رمضان کے مہینے کو دعا اور استقبار سے خاص مناسبت ہے آئمہ دین ان راتوں کو جو شبہائی قدر اور جاگنے کی راتیں ہیں بہت عزیز رکھتے ہیں جب رمضان کا آخر یہ حشرہ آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک آپ کا بستر نہ بچھایا جائے کیونکہ آپ مسجد میں اتقاف فرماتے تھے اور یک سو ہو کر عبادت و دعا اور اپنی خالق سے راز و نیاز میں مشکول ہو جاتے تھے علی بن حسین علیہ السلام رمضان کے مبارک مہینے میں ہر رات شبہداری کرتے تھے اور ساری رات نماز اور دعا اور فقیروں اور ضعیفوں کی دستگیرے میں گزارتے تھے سہری کے وقت ایک خاص دعا پڑھتے تھے جو دعا ابو حمزہ کے نام سے مشہور ہے دعا اور مخلوق سے ان پتا کی لذت جنہوں نے دعا اور مخلوق سے بے تعلقی کا مزہ چکھا ہے انہیں اس سے بڑھ کر کسی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی دعا اپنی عظمت اور لذت کے عروج پر اس وقت پہنچتی ہے جب دعا کرنے والا اللہ کی خاص مہربانی کا مشاہدہ کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کے آثار دیکھتا ہے اے اللہ میری شکایت پر نظرِ انعیت کر اور میری درخواست کو حسنِ قبول سے نواز حکمہ کا قول ہے کہ علم الیقین اور حق الیقین اور این الیقین میں فرق ہے وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ فرض کرو کسی جگہ آگ جل رہی ہے تم دور سے دھوان دیکھتے ہو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ ہے اسی کا دھوان اٹھ رہا ہے یہ علم الیقین ہے اگر تم آگ کو نزدیک سے دیکھو گے یہ این الیقین ہے یہ آگ کو آنکھ سے دیکھ لینا اس لیے صرف جان لینے سے بڑھ کر ہے اگر آگ کی گرمی اور تپش بھی محسوس کرو گے پھر یہ حق الیقین ہے اگر انسان خدا کو اچھی طرح پہچانتا ہے اور اس کی پاک ذات پر یقین رکھتا ہے وہ اگر خدا کی لطف و کرم کا مشاہدہ نہ کرے جو اللہ تعالی نے بساوقات اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے تو ایسا شخص علم الیقین کے مرتبے میں ہے لیکن جب وہ توحید کے آثار کا عملی مشاہدہ کرتا ہے خدا سے دعا کرتا ہے دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے کاموں میں خدا پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اور غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اللہ پر اعتماد کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے تو پھر وہ این الیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے ایسے بندگان حق ایک خاص لذت محسوس کرتے ہیں جو لوگ اہل و اہل دل اور اہل توقل ہیں اور اپنی دعا اور اللہ پر توقل و اعتماد کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں ایسے لوگ ایک ایسے کیف و سرور سے بہرمند ہوتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے بڑھ کر اس شخص کا درجہ ہے جو دعا کرتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ ذات حق سے براہ راز اس کا رابطہ قائم ہے ایسا شخص خود اپنی ذات کا بھی مشاہدہ نہیں کرتا ہر فعل اور ہر صفت میں اسے خدا ہی کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے آدمی جب کوئی معمولی سا ہنر بھی سیکھتا ہے یہ کسی علم و فن کی تحصیل کرتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے ڈاکٹر یا انجینئر بنتا ہے تو سال ہا سال تک کی تکلیف اور محنت کے بعد وہ اپنی محنت کا پھل اور اپنے ہنر کا اثر دیکھتا ہے مثلا ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے انجینئر کسی عمارت کو دھا کر نہایت خوبصورت اور پاکیزہ نہیں عمارت تعمیر کرتا ہے اس طرح آدمی کو جو خوشی اور فخر و عزت کا حساس ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس کی لذت ہوئی نہیں سکتی اب غور کیجئے اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا جب وہ اپنے ایمان کا اثر دیکھے گا یعنی اپنے اوپر خدا کا خاص لطف و کرم محسوس کرے گا راہ توحید سے اپنی کامیابی کو دیکھ کر جو سرور اور انصبات اسے ہوتا ہے وہ دینیوی کامیابی سے ہزار درجل عزیز تر اور شینی تر ہے اللہ تعالی ہمیں دعا اور مناجات کی توفیق دے اور اس مقدس روحانی منزل کے سمراد سے بہرمند کرے انسان کی قوتِ ادراک ایک جملہ اہلِ علم کی زبان پر ہے تَعَرْفُ الْأَشْيَاؤُ بَعْزْدَ تِحَارِ یعنی ہر چیز اپنی زد یا مخالف چیز سے پہچانی جاتی ہے اور اس سے اس کے وجود کا پتہ لگتا ہے لیکن پہچاننے سے مراد منطق کی اصلاحی تعریف نہیں کیونکہ منطق کا تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کی تعریف اس کی زد کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی اس طرح زد سے اصلاحی زد بھی مراد نہیں کیونکہ فلسفے میں زد اور نقیز میں فرق ہے یہاں زد سے متعلق مقابل مراد ہے جیسے مثلاً علم کا مقابل جہل نور کا مقابل ظلمت اگرچہ اس جملے میں کوئی ایسا کلمہ حصر نہیں ہے جس کے معنی فقط یہ صرف یا صرف کے ہوں لیکن مراد حصر ہی ہے یعنی ہر چیز صرف اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے اگر کسی چیز کی کوئی زد نہ ہو تو انسان اس کے وجود کے ادرہ پر قادر نہیں چاہے وہ کتنی ہی ظاہر اور آیاں کیوں نہ ہو در حقیقت اس جملے سے انسان کے فہم و ادرہ کی ایک طرح کی خامی اور کمی کی طرف اشارہ مقصود ہے انسانی فہم و ادرہ کی ساخت ایسی ہے کہ انسان صرف انہی چیزوں کا ادرہ کر سکتا ہے جن کی کوئی زد ہو مثلاً نور اور ظلمت یعنی روشنی اور تاریکی کو لو آدمی ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے کی وجہ سے سمجھتا اور بہ جانتا ہے اگر دنیا میں ہر جگہ اور ہمیشہ روشنی ہی ہوتی اور کہیں تاریکی کا وجود نہ ہوتا تو آدمی روشنی کو بھی نہ سمجھ سکتا یعنی وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ دنیا میں روشنی بھی کوئی چیز ہے نہ وہ سمجھ سکتا کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے روشنی ہی کی مدد سے نظر آتا ہے روشنی سے زیادہ ظاہر اور واضح اور صاف کیا چیز ہو سکتی ہے روشنی تو خود نام ہی ہے ظہور کا لیکن پھر بھی روشنی کا واضح اور ظاہر ہونا کافی نہیں اس میں روشنی کا کوئی قصور نہیں کمی خود ہم میں ہی ہے اب جو ہم روشنی کا ادراک کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہے کہ روشنی کو دوام نہیں وہ غائب ہو جاتی ہے تاریکی چھا جاتی ہے ہم اندھیرہ دیکھ کر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کوئی چیز تھی جس کی مدد سے ہم ہر جگہ ہر چیز دیکھ سکتے تھے اگر روشنی غائب نہ ہوتی تو ہمارا اس طرح دہان بھی نہ جاتا لہٰذا روشنی اپنی زد یعنی تاریکی کی مدد سے ہی پہچانی جاتی ہے اسی طرح اگر ہر طرف ہمیشہ اندھیرہ ہی رہتا تو نور اور روشنی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا اسی طرح انسان اگر تمام عمر ایک ہی طرح کی آواز سنتا رہے مثلا اگر دودھ کی بوتل کی گھنٹی مسلسل بچتی رہے اور بچہ اسی محول میں بڑا ہو جائے تو ہرگز وہ آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی اور اس آواز کو محسوس کرنے کی صلاحیت اس میں باقی نہیں رہی گی ایک قدیم فلسفی غالبا فیصہ غورس اس کا مدعی کہہ کہ آسمان کی حرکت سے ایک ہی طرح کی موسیقی ہر وقت نگلتی رہتی ہے لیکن چونکہ لوگ یہ آواز ہر وقت سنتے رہتے ہیں انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اسی طرح اگر آدمی ہر وقت کسی ایسے محول میں رہے جہاں خوشبو یا بدبو ہو تو اسے ان میں سے کسی کا احساس نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ عمرہ میں لذت اور خوشی کی حص باقی نہیں رہتی اور وہ غریبوں کو اپنی تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی یعنی چونکہ امیر لوگ ہر وقت احش و عشرت میں رہتے ہیں انہیں اس کی لذت کا کم ہی احساس ہوتا ہے اس کے برعکس اگر غریب کو تھوڑی سی خوشی بھی مؤثر آجائے تو اسے بہت معلوم ہوتی ہے اسی طرح غریب چونکہ تکلیفیں برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے امیر ذرا سی تکلیف سے گھبرا جاتا ہے یہی حال قدرت اور اجز کا ہے فرض کرو انسان ہر چیز پر قادر ہو جاتا جو چاہتا کر سکتا اسے آجزی اور مجبوری میں سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑتا تو وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ قدرت اور طاقت بھی دنیا میں کوئی چیز ہے حالانکہ وہ سب کام قدرت اور طاقت ہی کے بل پر کیا کرتا یہی حال بیچارگی اور مجبوری کا ہے اگر انسان مجبور محض مجبور محض ہوتا تو وہ اجز کے مفہوم سے نہ آشنا رہتا علم و جہل کی بھی یہی صورت ہے فرض کرو انسان سب کچھ جاننے والا ہوتا کہیں بھی اس کو اپنی نواقفیت محسوسی نہ ہوتی اور ہر چیز اس پر روشن اور آشکار آشکارہ ہوتی تو وہ اس کے باوجود ہر چیز کو علم کی روشنی سے دیکھتا اور خود اگرچہ علم میں وہ ڈوبا رہتا پھر بھی علم کو نہ سمجھ سکتا وہ ہر چیز کو دیکھتا سمجھتا ہر چیز کی طرف اس کی توجہ ہوتی لیکن خود علم کے وجود سے غافل اور بے خبر ہی رہتا لیکن جب علم کے مقابلے میں جہل سامنے آیا اور اس کا احساس ہوا علم کی طرف بھی خیال منعتف ہوا اور سمجھ میں آیا کہ یہ بھی دنیا میں کوئی چیز ہے جانوروں کو چونکہ اپنی بے خبری کا کوئی احساس نہیں اسی لئے ان کو علم کا بھی علم نہیں یہی حال سائے اور چیزوں کا ہے اگر آدمی ہمیشہ کچھ چیزوں کا سائے ہی دیکھتا رہے اور خود ان چیزوں کو نہ دیکھے تو وہ سائے کو ہی اصل سمجھتا ہے لیکن وہ چونکہ سائے اور اصل دونوں کو دیکھتا ہے اس لئے جانتا ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ اس کا سائہ افلاتون کا ایک مشہور نظریہ ہے جو امثال افلاتون کے نام سے مشہور ہے وہ کہتا ہے کہ ذہان میں جو کچھ ہے وہ ایک طرح کا سائہ ہے اصل چیزیں ایک دوسری دنیا میں ہیں اس دنیا کی چیزیں حقیقت ہیں اور اس دنیا کی چیزیں اس کا عقس لوگ سائے کو حقیقت سمجھتے ہیں پھر ایک مثال دیتا ہے اور کہتا ہے فرض کرو کچھ لوگ ابتدائے عمر سے ہی کسی غار میں اس طرح رکھے جائیں کہ ان کا مو غار کے اندر کی طرف ہو اور ان کی پشت غار کے دروازے کی طرف غار میں باہر سدھو دھوپ آتی ہو اور جو لوگ غار کے سامنے سے گزرتے ہوں ان کا سائے اس دیوار پر پڑتا ہو جو ان لوگوں کے سامنے ہیں جو غار میں قید ہیں یہ قیدی چونکہ شروع ہی سے غار میں بند ہیں اس لیے باہر کی دنیا ان سے ان کو کچھ خبر نہیں مجبوراً وہ گزرے ہوئے سائے کو ہی اصل آدمی سمجھیں گے اور ان کو ذہن میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ یہ سائے کوئی چیز نہیں یہ صرف آکس ہیں اس حقیقت کا جو باہر ہے انسان بھی نیچر کے غار میں قید ہے وہ اس دنیا کے افراد کو ہی حقیقت سمجھتا ہے اس کو معلوم نہیں کہ یہ افراد حقیقت نہیں محض حقیقت کا سائے ہیں اور آکس ہیں اگر وہ اصل اشخاص کو دیکھ لے تو بات اس کی سمجھ میں آ جائے یہاں افلاتون کا نظریہ بیان کرنا مقصود نہیں مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ انسان کی قدرتی ساقت ایسی ہے کہ وہ اشیاء کو ایک دوسری سے مقابلہ کر کے ان کی ازداد کے تقابل سے سمجھتا ہے یہی سمجھانے کے لئے میں نے نور و ظلمت علم و جہل قدرت و عجز اور شخص و سایہ کی مثال دی خیر و شر حرکت و سکون حدوس و قدم اور فنہ و عبدیت کی بھی یہی صورت ہے جیسا کہ میں نے پہلے اس مضبون کا بتایا کہ اس مضبون کا تعلق ہمارے فہم و دراک کی ساق سے ہے ہماری بناوٹ ایسی ہے کہ عام طور پر جب تک ہم کسی چیز کے مقابل یا زد کو نہ دیکھیں ہمیں اس کے وجود کا پتہ نہیں چلتا اس بات کا تعلق اس چیز سے نہیں ہماری سمجھ سے ہے فرض کرو یہی روشنی جب سب کو محسوس ہوتی ہے اگر کسی وقت غائب نہ ہوتی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ پڑتی بند دروازوں کے مکان میں بھی ایسی ہی روشنی ہوتی جیسے باہر ہے پھیلی ہوئی ہوتی اس وقت اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ تمام عالم میں روشنی پھیلی ہوئی ہے اور تم جو کچھ دیکھتے ہو اس کی بدولت دیکھتے ہو اگر روشنی نہ ہوتی تو تم کچھ بھی نہ دیکھ سکتے تو ظاہر ہے یہ بات ان لوگوں کے لیے جو ہر وقت روشنی میں رہے تھے نہ قابلے یقین ہوتی پانی مچھلی اور پانی کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کبھی پانی سے باہر نہیں نکلتی تھی اور جس نے پانی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا سوچنے لگی کہ پانی جس کی اتنی تعریف کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ اس پر زندگی کا دار و مدار ہے چیز کیا ہے اور کہاں ہے کیوں نظر نہیں آتا وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو اسے پانی کا بتلا دے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پانی سے باہر جا گری اور تڑپنے لگی جب اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ پانی کیا ہے کس طرح ہے تو کس طرح اور کس طرح سے اس کی زندگی پانی پر موقوف ہے خدا نور مطلق مطلق اور ظہور مطلق ہے خدا کی واحد ذات نور مطلق اور وہ ایسا نور ہے جس کے مقابل ظلمت نہیں وہ تمام جہان اور آسمان و زمین کا نور ہے اللہ نور سموات وال عرض وہ ہر ظاہر سے زیادہ ظاہر ہے وہ ہر چیز سے زیادہ نزدیک ہے ہر چیز کا ظہور اس کی ذات کی وجہ سے ہے وہی ظاہر مطلق اور ظاہر بال ذات ہے ہر چیز کی روشنی اس کے نور کا عقص ہے اس کا نور ہمیشہ قائم رہنے والا وہ نہ غروب ہوتا ہے نہ گھٹا ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے نہ اس کے نور کی کوئی نور ہے نہ اس کے نور کی کوئی زد ہے چونکہ یہ نور نہ گھٹا ہے نہ چھپتا ہے نہ اس کو زوال ہے نہ فنا ہے اس کے مقابل کوئی ظلمت نہیں زیف الادراق انسان جو ہر چیز کو اس کے مقابل اور زد کے ذریعے سمجھتا ہے اور جس کی سمجھ اور جس کے ادراق کی ساخت ایسی ہے کہ مقابل کی مدد کے بغیر اس کو کسی چیز کی طرف توجہ اور التفات نہیں ہوتا ذات حق کی طرف توجہ اور التفات سے غافل ہے عجیب نکتہ ہے چونکہ ذات حق کسی وقت بھی پوشیدہ نہیں اسی لئے وہ ہمیشہ نظروں سے پوشیدہ ہے اگر وہ ذات کبھی پنہا اور کبھی آشکار ہوتی تو نظروں سے پنہا نہ ہوتی انسان اس لئے غافل ہے کہ اس میں تغیر زوال اور حرکت نہیں یہی مطلب ہے حکمہ کا اس قول کا ذات حق کے کسرت ظہور اور شدت ظہور کی وجہ سے مقفی ہے چونکہ وہ ظاہر و آشکار ہے اس لئے باطن و پنہا ہے اس کا ظہور ہی عدم ظہور ہے امام علی نے بڑی لطیف اور بلند پایا بات کہی کہتے ہیں یعنی اللہ کے سوا ظاہر نہیں یہ صرف اللہ ہی ہے جو بیعک وقت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور یہ نہیں کہ کچھ حصہ ظاہر ہو اور کچھ حصہ باطن بلکہ وہ جس لحاظ سے ظاہر ہے اسی لحاظ سے ظاہر بھی ہے اس حقیقت کا منبع اور سچشمہ خود قرآن کریم ارشاد ربانی ہے اللہ اول و آخر بھی ہے اور ظاہر و باطن بھی قرآن یہ کہتا ہے تم جدھر رکھ کرو ادھر ہی خدا کا رکھ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرما اگر تم رسی کی مدد سے زمین کے ساتھویں طبقے میں اتر جاؤ جب خدا ہی کی طرف جاؤ گے حدیث میں ہے کہ جالی ایک عیسائی عالم نے امیر المومنین علی علیہ سلام سے مجھے بتلاو کہ خدا کا رکھ کس طرف ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جدھر رکھ کرو ادھر ہی خدا ہے حضرت علی علی سلام نے آگ اور لکڑیاں منگوائیں اور آگ روشن کر دی جس سے پوری فضا منور ہو گئی آپ نے اس عیسائی سے پوچھا اس آگ آگ کا رکھ کس طرف ہے عیسائی نے کہا اس کا رکھ تو ہر طرف ہے آپ نے فرمایا یہ آگ مصنوی ہے مخلوق ہے لیکن اس کا کوئی رکھ نہیں تم چاہتے ہو کہ اس خالق خدا اور نظیر نہیں اسے کسی چیز کی مثال قرار نہیں دیا جا سکتا مشرق اور مغرب سب کا خدا ہے پس تم جدھر رکھ کروگے ادھر ہی خدا کا رکھ ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے مشرق بھی خدا کا مغرب بھی خدا کا پورا جہان خدا کا ظہور اس کے فعل ہے اور وہ ہر چیز پر محیط ہے کوئی چیز اس سے خالی نہیں جدھر رکھ کرو ادھر ہی خدا کا رکھ ہے خود شناسی کہتے ہیں کہ خود شناسی خدا شناسی سے بھی مقدم ہے جب تک انسان خود کو نہ پہچان سکتا یہ بات ایک لحاظ سے نہیں کئی لحاظ درست ہے ایک تو یہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ خود اس کی قوت اور ادراکیہ کیسے کام کرتی ہے وہ اپنی کمی اور کمزوری کو سمجھے تاکہ خدا کے غیر متناہی کمال اور طاقت کو سمجھ سکے یہ سمجھے کہ یہ اس کے فہم اور ادراکی کمزوری ہے کہ وہ کسی چیز کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس چیز کی کوئی زد اور مقابل موجود نہ ہو اس لئے آدمی کو یہ حوث نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے حواظ سے خدا طالعہ کا ادراک کرے بلکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محسوسات کی اگر ہمیشہ ایک ہی حالت رہتی تو وہ ان کو ایک ہی رنگ میں دیکھتا رہتا تو وہ ان کو نہ سمجھ سکتا اگر ایک ہی آواز سنتا رہتا تو وہ آواز کو نہ پہچان رکھتا تھا اور اس کے وجود سے بھی واقف نہ ہوتا اگر ایک ہی بو اس کے ناک میں آتی رہتی تو اس کا خیال بھی نہ آتا انسان کو یہ نہیں سمجھ نہ چاہیے کہ خدا مقفی ہے صرف کسی حقیقت کا ظہور اس کے لئے کافی نہیں کہ انسان اس کو سمجھ سکے مقابل کا وجود بھی ضروری ہے خدا کا نور ازلی ابدی اور ہر شے پر محید ہے وہ نہ گھٹا ہے اور نہ غائب ہوتا ہے اسی وجہ سے انسان اس کے ادراک سے آجز ہے محدود انسان خدا کو اس کے محدود آثار سے پہچانتا ہے انسان کی فکری قوت خدا کو ان چیزوں کی مدد سے پہچانتی ہے جو خود انسان کی طرح ناقص اور محدود ہیں انسان خدا کو اس کی روشنی کی مدد سے پہچانتا ہے جو کہیں ہے اور کہیں نہیں جیسے نبتات ہے اور حیوانات پہ جان اور وہ شعور جو ماددے میں کہیں کہیں پائی جاتا ہے انسان خدا کو ان باتوں سے پہچانتا ہے جو کسی وقت ہوتی ہیں اور کسی وقت نہیں یعنی کبھی ان کا ظہور ہوتا اور کبھی غائب ہو جاتی ہیں خدا کے افعال ہیں ان کی مخلوقات ہیں اس کے پیدا کی ہوئی روشنیاں جو طلوع اور غروب ہوتی رہتی ہیں اور اللہ تعالی ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچان واتا ہے زندگی اس کا نور اور روشنی ہے جو تاریخ ماددے پر جلوہ فگن ہوتی ہے اور پھر خدا ان کو واپس لے لیتا ہے یہ ہم ہی ہیں جو دنیا میں زندگی کی روشنی پھیلاتے ہیں اور اس کو واپس لے لیتے ہیں سب چیزیں ہماری ہی طرف لوٹتی ہیں ہم ہی سب چیزوں کے وارث ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں باقیہ نہیں ہوگی وہ ایسا نور ہے جو نہ کبھی گھٹا ہے نہ غائب ہوتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے زندگی جو زمین میں پیدا ہوتی ہے فرمان کے لحاظ سے بھی محدود ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی خاص جگہ پر اور خاص وقت میں ظاہر ہوتی ہے نبتات اور حیوانات اور انسان سے اس سے مستفید ہوتے ہیں زندگی کے جتنے پہلو اور جتنے مظاہر ہیں جیسے رجد و نمو زیبائی اور دل کشی خسن ترتیب اور نظم احساس اور ادراک عقل اور ہوش محبت اور الفت فطری رہنمائی یہ سب ذات احدید کے جلوے ہیں اور زندگی اور اس کے آثار سے عموماً خدا کے وجود پر استدلال کرتا ہے زندگی کے حسن اور دل کشی سے اس کے نظم ترتیب سے اس کی فطری رہنمائی سے الفت و محبت سے ماں کی مامتہ سے نرو مادہ میں بہمی کشش سے ان سب امور سے استدلال کرتا ہے بیان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نکل کرتا ہے کہ انہوں نے فیرون سے کہا ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہر چیز کو وہ کچھ دیا جس کے وہ قابل تھی قابل وہ تھی اور ایسا محکم نظام بنایا کہ تمام موجودات اور ان کے مناسب کمال تک پہنچایا اور اس نے ہر پودے کو یہ طاقت بخشی کہ ماہر انجینئر کی طرح اپنے وجود کا نقشہ بنائے اور اپنی آرائش اور زبائش کرے اس نے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے عطا کی کہ عقل اور ان کے ادراک اور بیان سے آجز ہے اسی طرح اس نے شہد کی مکھیوں کو پہاڑوں اور درختوں اور لکڑی کے لٹھوں پر چھتہ بنانا سکھایا اور آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ وہ پہاڑ اور درختوں میں اپنے چھتے بنائے اور لوگوں کے سے رس چوس کر اپنے رب کی راہوں میں فرما برداری کے ساتھ چلی جائے ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے سورہ نحل آیت نمبر 68 اور 79 چیونٹی حضرت علی علیہ السلام کی نگام نے دنکی کا تلاش پر خنات نہیں کرتی بلکہ خود ایک طرح کی کم بھی کاش کرتی ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ چھوٹیاں بعض کیڑوں کو اس طرح پالتی ہیں جیسے انسان گھوڑے گھائے گھائے اور بھیڑ اور بکریوں کو پالتا ہے اور ان کا دودھ استعمال